اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے ممالک کے بارے میں جو کہ اسرائیل کو جو ہے نہ کچھ انہیں چبوا سکتے ہیں یعنی کہ انہیں آسانی سے ہرا سکتے ہیں اور اگر یہ تمام ممالک جو ہے مل جائیں تمام مسلم ممالک مل جائیں تو پوری دنیا پر جو ہے حکومت کر سکتے ہیں تو چلی دوستو بینہ وقت کو ضائع کیے اس ریکشن ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ ممالک کون سے ہیں جو کہ اگر مل جائیں تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم دنیا کے ان پانچ ممالک کی جو فوج اور ٹیکنالوجی کے ساتھ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اور پاکستان طاقت کے اعتبار سے ان سب میں کہاں آتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں یہ امریکہ اور چین کے بعد سب سے بڑا دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک ہے یعنی سعودی عرب دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جو دفاع پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے سعودی عرب کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ اور ریزر فوج کی تعداد دو لاکھ ہے جبکہ کل میلا کے پانہ لاکھ کی فوج بنتی ہے سعودی عرب کا دفاعی بجٹ بہتر بلینز ڈالر سالانہ ہے عالمی فوجی طاقت کی منصوبہ بندی میں سعودی عرب نمبر سترہ پر آتا ہے سعودی عرب کی فوج کے پاس تیرہ سو ٹینکس ہیں توپوں کی تعداد انی سو خودکار توپوں کی تعداد آٹھ سو سعودی عرب کے پاس ملٹری راکٹ سسٹم ایک سو بیس کی تعداد میں موجود ہیں اگر بلیسٹک میزائلز کی بات کی جائے تو سعودی عرب کے پاس چین کا دیا ہوا بی ایف تھری میزائل ہے اس کے علاوہ دوسرا میزائل ایف ٹونٹی ون ہے یہ میزائل بھی چائنہ کی منفیکچرنگ ہے اور اس میزائل کی رینج ستنہ سو کلو میٹر ہے کروز میزائل کے حوالے سے کوئی معلومات سعودی عرب کی جانب سے فرام نہیں کی گئی لیکن ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا پاکستان سے بابر میزائل خریدنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹیکنیکل میزائلوں میں امران ٹون نامی میزائل سعودی عرب کے پاس پہلے ہی موجود ہے جو کہ تین سو کلو میٹر سے پانچ سو کلو میٹر تک وار کر سکتا ہے دوستو چوتھے نمبر پر مسلم و مالک میں طاقتور ترین ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے مصر جس کی ایکٹیف فوج کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار اور ریزرف فوج کی تعداد پانچ لاکھ ہے کل میلا کے ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ چالیس ہزار اور بجٹ چودہ بلینز ڈالر ہے اگر عالمی رینکنگ کی بات کی جائے تو عالمی رینکنگ میں مصر کو پندرہ نمبر دیا گیا ہے مصری فوج کی آرمی کے پاس چالیس سو ٹینکس ہیں اور خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد نو سو ہے مصر کے پاس چھوٹے بڑے ہیلیکاپٹرز کی ٹوٹل تعداد تین سو پانچ ہے ملٹی راکٹ لانچر سسٹم چین سو ساٹھ ہیں بلیسٹک میزیلوں میں سے مصر نے روس اور شمالی کوریا سے کچھ میزیلز خریدے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رین تین سو سے لے کر سات سو کلو میٹر تک ہے جبکہ ٹیکنیکل میزیلوں میں سے فرام اور ایم ٹو میزیلز موجود ہیں جو امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر بنائے گئے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد تین سو کے لگ بگ ہے ناظرین نمبر تری پر آتا ہے ایران ایران کی ایکٹی فوج کی تعداد چھیں لاکھ دس ہزار ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار اور ٹوٹل تعداد نو لاکھ ساٹھ ہزار بنتی ہے بجٹ بیس بلین ڈالرز ہے عالمی دنیا میں ایران کی رینکنگ تیرہ ہے ایرانیان آرمی کے پاس ٹینکوں کی تعداد تیرہ سو ساٹھ ہے اور توپوں کی تعداد سینتی سو ہے جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد چھیں سو پینتیس ہے ایرانی فوج میں ہیلیکاپٹرز کی تعداد دو سو بارہ ہے جبکہ ملٹی لانچر راکٹ سسٹم پانچ سو اسی ہیں دو سو ایرانی میزائلوں کی فیرست بہت لمبی ہے زیدہ تر میزائل ایران نے خود شمالی کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنائے ہیں میدان جنگ میں ٹیکنیکل میزائل کی بات کی جائے تو ایران کے میزائل زلزال کی رین ساٹھ کلو میٹر ہے زلزال ٹو کی رین دو سو کلو میٹر اور زلزال ٹھری کی رین دو سو پچاس کلو میٹر ہے اگر کروز میزائل کی بات کی جائے تو ایران کے پاس ایک ہی کروز میزائل ہے جس کا نام سوموار بتایا جاتا ہے اس نے یہ میزائل خود روس کی مدد سے تیار کیا ہے سومنار نامی یہ میزائل پچی سو کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے ناظرین گرامی نمبر دو پر طاقتور ترین مسلم ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے ترکی ترکی کی ایکٹیف فوج کی تعداد تین لاکھ پینسٹھ ہزار ریزر فوج کی تعداد تین لاکھ اسی ہزار اور اس حساب سے ٹوٹل فوج کی تعداد سات لاکھ پینسٹھ ہزار بنتی ہے ڈیفینس بجٹ چوبیس بلین ڈالرز ہے عالمی دنیا کی درجہ بندی میں ترکی کو بارویں نمبر پر رکھا گیا ہے ترک فوج کی ٹینک کی تعداد تین ہزار چار سو سارٹھ جبکہ توپوں کی تعداد سونہ سو پچاس ہے خودکار طریقے سے چلنے والی توپوں کی تعداد تیرہ سو ستر ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد چار سو سارٹھ جبکہ ہیلیکاپٹرز کی تعداد پانچ سو ستر ہے ٹیکنیکل میزائلوں کی اگر بات کی جائے تو ترکی کے پاس بورا نامی میزائل جو ترکی کی اپنی ایجاد ہے جو تین سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کرتا ہے امریکہ سے حاصل کیا گیا ان جی ای میزائل ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک مار کرتا ہے ترکی کا اپنا تیار کردہ کروز میزائل تھیم جو ایک سو نوے کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے بلیسٹنگ میزائلوں میں جے سکس ہنڈرڈ ایک سو پچاس سے نو سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے دوستو ترکی اپنی ٹیکنالوجی کو تیز سے تیز کر رہا ہے جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بورا میزائل کی رینج دو سو پچیس کلومیٹر تک کرنے جا رہا ہے جس میں وہ بہت جلد کامیاب بھی ہو جائے گا لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ میزائل ایٹمی اتھیار بھی لے کر جا سکتا ہے اب دنیا اس بات سے پریشان ہے کہ ترکی ایٹمی طاقت نہیں تو پھر ایٹمی میزائل کیوں لیکن امریکہ اور یورپی یونین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی پاکستان سے ایٹمی اتھیار یا ٹیکنالوجی حاصل کرے گا جیسا کہ اسرائیل نے امریکہ سے حاصل کی سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان سے ایٹمی اتھیار خریدے گا لیکن ان باتوں میں قصت تک سچائی ہے ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پاکستان کی طرف سے آج تک اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں ہوئی دوستو نمبر وان پہ طاقتور ترین مسلم ملک کی بات کی جائے تو وہ ہے پاکستان پاکستان پوری مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلر پاور ہے اور یورپی دنیا کی چھٹی بڑی طاقت ہے اور پاکستان کے پاس 150 سے 170 تک نیوکلر ویپنز موجود ہیں عالمی مبصرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان جس رفتار سے ایٹمی اتھیار بڑھا رہا ہے اس حساب سے آنے والے کچھ سالوں تک فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جس کے پاس 250 ایٹمی اتھیار موجود ہیں پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج موجود ہے جبکہ دنیا کی پانچویں بڑی فوج پاکستان ہے پاکستان کے پاس ایکٹیو فوج کی تعداد 10 لاکھ 50 ہزار ہے پاکستان کے پاس ہر نویت کے اتھیار اور میزیلز موجود ہیں دوستو پاکستان مسلم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور قابل فخر بات یہ ہے کہ پاکستان یہ میزیل خود بناتا ہے پاکستان کا سب سے خطرناک میزیل ابابیل ہے جس کی ٹیکنالوجی ایم آئی آر وی ہے جو ہوا میں اڑتے ہی آٹھ میزیلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ آٹھ میزیلز اپنے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے علیدہ سمتوں میں بکھر جاتے ہیں پاکستانی فوج کے پاس 3200 ٹینکس ہیں اور 2021 تک پانچ سو مزید ٹینکس پاکستانی فوج میں شامل ہو جائیں گے توپوں کی تعداد 2200 جبکہ خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد 812 ہے پاکستان کے پاس 207 ایسی توپے ہیں جو ایٹمی گولہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایسی توپے پوری دنیا کے صرف پانچ ممالک کے پاس ہیں یعنی کہ بھارت کے پاس بھی کوئی ایسی توپ موجود نہیں ہے ملٹی راکی لانچر سسٹم کی تعداد 411 ہے جبکہ ہیلیکاپٹرز کی تعداد 500 سے زیادہ ہے دوستو اگر کروز مزیل کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس بابر وان کروز مزیل ہے جس کی رین 700 کلو میٹر ہے جبکہ بابر ٹو کروز مزیل 600 کلو میٹر کی رین رکھتا ہے اور یہ سب ہی مزیل ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو آخر میں آتے ہیں بین البرعازمی مزیل کی طرف نازین گرامی عالمی ماہرین کافی عرصے سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے بین البرعازمی مزیل ٹیپو جس کی رین 5500 سے لے کر 6000 کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ تیمور مزیل جس کی رین 8000 سے 10000 کلو میٹر تک ہے 2001 میں شروع کرنے کے بعد 2012 میں مکمل کر لیے گئے تھے لیکن پاکستان نے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی لیکن قابل گور بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان مزیلوں کے نہ ہونے کا بھی کبھی کوئی انکار نہیں کیا دراصل پاکستان کو کمزور معاشی حالت کی وجہ سے پابنیوں کا ڈر رہتا ہے اور اگر پاکستان 1500 سے 1200 کلو میٹر کا مزیل بناتا ہے تو اس کی رین میں پورا بھارت آ جاتا ہے جبکہ 2700 سے 4000 کلو میٹر تک مار کرنے والے مزیل اب ابیل اور شاہین مزیل تو بارے سے بھی کئی میل دور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس طرح اگر پاکستان کی ضروریات ان مزیلوں سے ہی پوری ہو جاتی ہے تو پھر 8 سے 10 ہزار کلو میٹر تک مار کرنے والے مزیلوں کے بارے میں پاکستان دنیا کو کیا وضاعت پیش کرے گا کہ یہ مزیل کیوں اور کس لیے بنائے گئے دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کو بینل برے آزمی مزیلوں کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دل کھول کے کر سکتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین یارب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو باقائی گی ساتھ محصول ہو سکے تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے باند چلی دوستو مکمل طور پر ہم نے ریکشن ویڈیو دیکھ لی ہے اب اس پر جو ہے تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں دوستو ابھی یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اتنے اتنے میزائلز اور پاکستان کے پاس بھی ہیں لاسٹ میں پاکستان نمبر وان پر تھا مسلم دنیا میں ویسا بھی پاکستان جو ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور پاکستان سے جو ہے سعودی عرب اور ترکی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے میزائل خریدیں گے آنے وقتوں میں لیکن اس کے بارے میں پاکستان نے کوئی انکشاف نہیں کیا دوستو اگر یہ پانچ مالکیں یہ اگر مل جائیں تو یہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے آسانی سے حل ہو سکتا ہے اور چاہے تو صرف پاکستان اکیلہ ہی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے لیکن پاکستان پر جو ہے کافی ساری ببندیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اکیلہ نہیں کر سکتا پاکستان کو تمام ممالک ساتھ چاہیے تمام مسلم ممالک اگر پاکستان کے ساتھ ہوں گے تو پاکستان پر کسی بھی قسم کی ببندی نہیں لگ پائے گی کیونکہ اگر ایک طرف ممالک ہو جائیں تو پھر یہ ببندی نہیں ہوگی کیونکہ ویسے بھی یہ تشدد ہے اور ایک قسم کا ظلم ستم ہو رہا ہے فلسطینی مسلمانوں پر اس لئے تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ مل جائیں اور اس مسئلے کو ختم کریں تاکہ ظلم ستم جاری نہ رہے اور فلسطین کے مسلمانوں کا ازادی مل جائے دوستو کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ تک کے لئے ملتا ہے